امریکی صدر جو بائیڈن صدارتی الیکشن کی دور سے دستبردار ہو گئے جو بائیڈن نے کہا کہ فیصلہ پارٹی اور ملک کے بہتری نمفاد میں ہے صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دینا میری زندگی کا سب سے بڑا احساس تھا اپنی وقیہ مدت کے لیے صدر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے پر توجہ مرخوض کروں گا مزید کہا فیصلے کے بارے میں رہا ہفتے قوم سے بات کروں گا غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق صدر بائیڈن نے متبادل صدارتی امیدوار کے نام کا اعلان نہیں کیا تحریک انصاف آج چیف الیکشن کمیشنر اور چار ممبران کے خلاف ریفرنس ظاہر کرے گی سپریم جیڈیچل کانسل سے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان رازہ اور چاروں ممبران کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کیا جائے گا باری پی ٹی آئی نے بیریسٹر علی زفر کو الیکشن کمیشن کے خلاف ریفرنس ظاہر کرنے کے ذمہ داری سوم دی ریفرنس پی ٹی آئی سے بلے کا نشان جھیننے لیول پلائنگ فیلڈ نہ ملنے عام انتخابات مقررہ وقت پر نہ کرائی جانے کو جواز بنایا جائے گا سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کا حوالہ بھی دیا جائے گا بنو واقع پر مشران نے معاملات نپٹانے کے لیے کمیٹی تشکیل دی مل بیڑھ کر معاملات حل کی جانب لے جائیں گے کمیٹی ممبران آج وزیراعلا ہاؤس آئیں گے وزیراعلا خیب پختنخہ علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ بنو کے عوام کے تحفظات دور کریں گے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں فوج پولیس اور عوام نے بےمثال قربانیاں دی دہشتگردی کے خلاف جنگ عوام کے تعاون کے بغیر نہیں جیتی جا سکتی بنو واقع پر وفاقی حکومت نے خیب پختنخہ حکومت کی انکوائری کو مسترد کر دیا ایک جماعت جو دہشتگرد ہے اسے منطقی انجام تک پہنچ جائیں گے پھر فاقی وزیر اطلاع تاولہ تعالی کہتے ہیں جو لوگ واقع میں ملوث ہیں وہ انکوائری کر سکتے ہیں جیل میں بیٹھ کر اب بھی لاشوں کی تلاش کی جا رہی ہے ان کی سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی ملکہ تحفظ کریں گے پی ٹی آئی کو بن مانگے ریلیف تو مل گیا مظلومیت کا پرچار کرنے سے ریلیف نہیں ملے گا عوام کی ترقی پر سیاست نہیں کرنی چاہیے نام لہاد منصف نئے سازش کر کے پی کے الائی کو تباہ کرنے کی کوشش کی اس وقت کی حکومت نے اسپطال کے بورڈ کو ختم کیا وزیراعظم شہباش دریب مخالفین پر برس پڑے تقریب سے خطاب میں بولے چہمہ میں لوٹ شیڈنگ ختم کرنے کی بات پر میرا مزاق پڑایا گیا نواز شریف کی قیادت میں ملک و بہرانوں سے نکالا معاشی سیاسی استحقام ہوگا تو میڈیکل کامپلیکس ایک سال میں مکمل ہو جائے گا وزیراعظم نے اسلامباد میں جناب میڈیکل کامپلیکس کا سنگے بنیاد رکھ دیا توشہ خانہ کا نیا ریفرنس بانی پی ٹائی اور بشرا بی بی نیپ تفتیش میں شامل نہ ہوئے جیل ذرائق کے مطابق نیپ ٹیم گزشتہ روز دھائی گھنٹے تک جیل کے تفتیشی روم میں دونوں کا انتظار کرتی رہی جیل انتظامیہ نے بانی پی ٹائی اور بشرا بی بی کو متعدد پیغام بھیجوائے پیغامات کے باوجود دونوں تفتیشی ٹیم کے سامنے پیش نہیں ہوئے نیپ ٹیم اڑھائی گھنٹے انتظار کے بعد واپس لوٹ گئی توشہ خانہ ریفرنس میں چودہ جولائی کو بانی پی ٹائی اور بشرا بی بی کا آٹھ روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا گیا تھا وطن عزیز کی سیاست نے پچھتر سال میں بے شمار حادثات کو جنم دیا وزیر دفاع قاجعاصف کا ٹویٹ لکھا غیر جمہوری سیٹ اپ بنتے رہے جو انتخابات کی پروڈکٹ نہیں ہوتے وہ کبھی وہ ظاہر انتخابات کے نقاد اور کبھی غیر معاینہ مدد کے لیے ہو جاتے ہیں ان حادثاتی حکومتی سیٹ اپس نے کئی سیاستدانوں ٹیکنوکریٹس اور بزنس منز کو جنب دیا جو ہر وقت کسی حادثے کے انتظار میں شیروانی سلوا کر تیار بیٹھے ہوتے طریقہ انصاف سے مذاکرات کے لیے قائم جے یو آئی مذاکراتی کمیٹی کی مولانا فضل الرحمن سے ملاقات مذاکراتی کمیٹی کے چیمن سینیٹر کامران مرتضی اور دیگر ملاقات میں شریک جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان اب تک ہونے والے رابطوں پر غور ملاقات موجودہ ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے مختلف تجابیز اور آرہ پیش کی گئیں فیمیٹی کا پی ٹی آئی سے مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے لا آئے عمل طے کرنے کا فیصلہ مولانا فضل الرحمن پی ٹی آئی سے اپنا انتقام لے رہے ہیں گووینہ قیم پختونخواہ فیصل کریم کنڈی کا مانسیرہ میں ورکر کرونشن سے خطاب کہتے ہیں جے یو آئی کی زیادہ تنشستیں کے پی میں ہیں ان کا منڈیٹ پی ٹی آئی نے چوری کیا حیلی امین گنڈا پور کے حد تک عزت کے نوٹس کی کوئی حیثیت نہیں چیلنج دیتا ہوں اپنے دولہ حکومت کے دستالہ کارکردگی پر مجھ سے مناظرہ کر لیں چفقت محمود نے پاکستان طریقہ انصاف کو خیر بات کہتیا سابق وفاقی وزیر کا سیاست چھوڑنے کا اعلان کہتے ہیں یہ فیصلہ کسی پریشر کی وجہ سے کیا نہ ہی میرا ارادہ کسی اور پارٹی میں جانے کا ہے بہت سوچنے کے بعد سیاست چھوڑنے کا فیصلہ کیا چونتیس سال پہلے سرکاری ملازمت سے استیفہ دے کر سیاست میں قدم رکھا سیاست سیل ایدنی کا اعلان وقت اور عمر کے تقاضی سے ہے سیاست میں نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے موسم لیگ نون کے راہنمہ ایک ایک کر کے پارٹی چھوڑنے لگے شاید کخان عباسی مفتہ اسمائل کے بعد ڈاکٹر آصف کرمانی کا بھی پارٹی سے علیدگی کا اعلان کہتے ہیں نواز شریف صاحب سوچھا نہیں ہے کافی عرصے سے خود کو پارٹی کے سیاسی معاملات سے علیدہ کر چکا تھا عوام مہنگائی اور بجلی کے بلوں سے مر رہی ہے خوش آمدی ٹولا سوچھا کی گردان کر رہا ہے تفصیلی بیان جل جاری کروکا پنجاب حکومت کی ائر ایمبولنس نے آپریشن شروع کر دیا پنجاب حکومت نے صوبے کے لیے پہلی ائر ایمبولنس متعارف کرا دی میاں والی میں شرط سے گرنے والی قاتون کو فالی راولپنڈی منتقل کیا گیا وزیرعالہ مریم نواز کہتی ہیں عوام کی خدمت کا سلسلہ جاری رہے گا کلاچی میں عبر احمد برس پڑا کہیں ہلکی تو کہی دیز بارش گلستان جہور ائرپورٹ اور ملیکہ علاقوں میں بادل برس پڑے شرح فیصل اور ٹیپو سلطان روڈ کے علاقوں میں جلتہ لیک ہو گیا بارش کا پانی جمع ہونے سے شہنیوں کو مشکلات بارش کے باعث گرمی کی بڑھتی شدت کو بریک لگ گئی اسلام آباد میں بھی تیز ہماؤں کے ساتھ مستعدار بارش نے رنگ ربا دیا گرمی کی شدت میں قویر آولپنڈی میں تیز بارش کے باعث نشے بھی علاقوں میں تو گیانی کا خطرہ نالے میں گوالمنڈی اور کٹاریاں کے مقام پر پانی کی سطح بلنگ ہونے کا خرچہ زلی انتظامیہ کا واسنہ اور متعلق آئیداروں کو الٹ رہنے کی ہدایت فیق میں موسمیات کے مطابق منسون کی بارش کا سپل وقف وقفے سے جاری رہے گا یوہور کے مختلف علاقوں میں بادل جمکر برسے اچھرہ مسلم ٹاؤن، ایبٹ روڈ، شملہ پہاڑی، ممسلہ دار بارش مال روڈ، کنال روڈ، ریلوے سٹیشن، وسنپورا، شادباغ اور ملے کا علاقوں میں بھی بارش ہوئی نشیبی علاقوں میں پانی جمع، فیصلہ باد میں تیز بارش، نشیبی علاقوں میں پانی جمع سب سے زیادہ بارش، غراب محمد آباد میں سینتیس میلی میٹر ریکارڈ گلوچستان میں بارشوں سے ندی نالوں میں تغیانی، ہرنائی میں سلابی ریلے سے سنجاوی، ہرنائی روڈ بند زندہ پیر کے مقام پر ندی میں کوئلے سے بھرا ٹرک اُلٹ گیا ٹڑک ہر قسم کی ٹرافیک کے لیے بند گاڑیوں کی لمبی کا تارے لگ گئی مصافروں کو مشکلات کا سامنا ادھر پی ڈی ایم میں نے صوبے میں بارشوں سے تباہکاریوں کی تفصیلات جاری کر دی ریپورٹ کے مطابق مختلف اصلاب میں سات جون سے اب تک دس افراد جا بہت پچیس زقمی دوئے نواسی گھر مکمل اور ایک سو ستر کو جزبی نقصان پہنچا ریالیکشن نئے سعودہ بازی کی کوشش ہوگی امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم و رحمان کا کہنا ہے کہ قوم کسی نئے آپریشن کی متحمل نہیں ہو سکتی پاکستان ترقی کے بجائے تنظلی کی جانب جا رہا ہے اٹھائی سو ارب روپے کے پیسٹی چارجز کے نام پر لینا ظلم ہے خود و نشیرہ میں مہنگی بجلی کے خلاف احتجاج بجلی کے بلو میں ٹیکسس ختم کرنے کا مطالبہ لاہور میں نائب امیر جماعت اسلامی کی قیادت میں عوام سڑکوں پر آ گئے مظاہرین کی ہاتھ والے پنکھے تھام کر لوڈ شیڈنگ بجلی کے بلو میں اضافے کے خلاف شدید نارے بازی دو نئی گاڑیاں نہیں ملیں گی سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق کا بڑا فیصلہ نئی گاڑیاں فرام کرنے کا مطالبہ مسترد کر دیا غیر ضروری بیرونی ملک دوروں پر بھی پابندی آئے درائی کے مطابق پابندی کا اطلاق پارلیمانی وفود اور اسمبلی افساران پر ہوگا بیرونی ملک دوروں کے لیے کم سے کم دورانی اور مقتصر وفود کو اجازت ہوگی سرکاری خراجات پر کھانوں اور ریفریشمنٹ پر بھی پابندی ڈینر اور لنچ کے وقت میں کوئی جلاس نہ رکھنے کی ہدایت لاہور میں معروف رائٹر خلیل رحمان کمر پر تشدد کا مقدمہ درج ایف آئی ایر کے مطابق آمنہ نامی خاتون نے پندرہ جولائی کو رات بھارہ وجہ فون کر کے بلائیا کہا آپ کی فین ہوں ملکر ڈراما بنانا چاہتی ہوں خاتون کے ساتھ ساتھیوں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی تشدد کا نشانہ بنایا اور دو لاکھ تہتر ہزار روپے اور موبائل فون چھینی گیا